میر مطقی تھا ان کے والد کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کی جائدات پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے یتیم ہونے کے بعد ان کے سوتیلے چچا نے ان کی دیکھ پھل کی تھی ان کے شائری کا کافی حصہ ان کے اس غم کا اظہار کرتا ہے انہوں نے اپنے شہر ڈلی کی تنزلی پر بھی بہت غم کا اظہار کیا ہے وہ ڈلی سکول آف اردو غزل کے پرنسپل شائروں میں سے ایک تھے اور انہیں اکثر اردو زبان کے بہترین شائروں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ان کا کلمی نام میر تھا میر تکی میر اگست ستارہ سو تیس میں آگرہ ہندوستان جو کہ اس وقت اکبر آباد کہلاتا تھا اور مغلوں کی حکومت میں آتا تھا میں پیدا ہوئے تھے ان کے دادا حجاز سے حیدر آباد پھر اکبر آباد یا آگرہ ہجرت کر گئے تھے ان کا فلسفہ حیات بنیادی طور پر ان کے والد میر عبداللہ نے تشکیل دیا تھا جو کہ ایک بڑے پیروکار تھے جن کی محبت کی اہمیت اور ہمدردی کی قدر پر زور زندگی بھر میر کے ساتھ رہا اور ان کی شائری کو متاثر کیا میر کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب شائر نو عمری میں تھے اور اس نے ان پر کچھ کرز چھوڑا تھا میر نے اپنے والد کی وفات کے چند سال بعد آگرہ چھوڑ کر دلی چلے گئے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور ایسے سرپرستوں کو تلاش کریں جنہوں نے انہیں مالی مدد کی پیشکش کی میر تکی میر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مغل دلی میں گزارا پرانی دلی میں کچھا چلان اس وقت ان کا پتہ تھا تاہم سدارہ 148 سے شروع ہونے والی جنگ میں جب احمد شاہ عبدالی کے دلی کو بردرف کرنے کے بعد وہ بل آخر حکمران کی دعوت پر لکھنو میں آصف الدولہ کے دربار میں چلے گئے اپنی پیاری دلی کی لوٹ مار کا مشاہدہ کرنے کے لیے پریشان ہو کر انہوں نے اپنے چند اشعار کے ذریعے اپنے جذبات کو بیان کیا ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے میر تکی میر 1782 میں لکھنو ہجرت کر گئے تھے اور اپنی باقی زنگی وہیں رہے تھے اگرچہ سیفت دولہ کی طرف سے ان کا خیر مقدم کیا گیا لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لکھنو کے درباری انہیں پرانے زمانے کا سمجھتے تھے میر کے اپنے سرپرست کے ساتھ تعلقات بتدریج کشیدہ ہوتے گئے اور بل آخر انہوں نے دربار سے اپنے تعلقات منقطع کر لئے اپنے آخری سالوں میں میر بہت الگ دھلگ تھے ان کی صحت خراب ہو گئی اور ان کی بیٹی بیٹے اور بیوی کی بے وقت موت نے انہیں بہت تکلیف دی ان کی مکمل تسانیف کلیات چھ دیوانوں پر مشتمل ہے جس میں تیرہ ہزار پانچ سو پچاسی شیری اشعار شامل ہیں غزل، مسنوی، کسیدہ، ربائی، مستیزات، تنز وغیرہ میر کی عدبی شہرت ان کی کلیات میر میں غزلوں پر لنگر انداز ہے جن میں سے زیادہ تر محبت کے موضوعات پر ہیں ان کی مسنوی معاملات عشق اردو عدب کی سب سے مشہور عشقیہ نظموں میں سے ایک ہے میر ایک ایسے وقت میں رہتے تھے جب اردو زبان اور شائری ایک ابتدائی مرحلے پر تھی اور میر کی فطری جمالیاتی حص نے اسے مقامی اظہار اور فارسی امیجری اور محاورے سے آنے والی نئی افزودگی کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد کی جس سے ریختہ کے نام سے مشہور نئی اشرافیہ زبان کی تشکیل ہوئی اپنی زبان کو اپنے آبائی ہندوستانی پر مبنی کرتے ہوئے انہوں نے فارسی لگویات اور محاورات کے چھڑکاؤ کے ساتھ اسے خمیر کیا اور ایک ہی وقت میں ایک سادہ فطری اور خوبصورت شائرانہ زبان تخلیق کی جو آنے والے شائروں کی نسلوں کی رہنمائی کے لیے تھی ان کے خاندان کے افراد کی موت اتدائی دھچکے بشمول دلی کے تکلیف دے مراحل کے ساتھ میر کی زیادہ تر تحریروں کے لیے ایک مضبوط پیتھوز فرام کرتی ہے اور در حقیقت میر کو ان کی بے حصی اور اداسی کی شائری کے لیے جانا جاتا ہے میر کے مشہور ہم اثر اردو کے شائر بھی جو کہ ناقابل لحاظ سے شہرت کے حامل تھے مرزا رفی سودا تھے میر تک کہ میر کا موازنہ اکثر اردو کے بعد کے شائر مرزا غالب سے کیا جاتا تھا اردو شائری کے شائقین اکثر غالب پر میر کی بالا دستی یا اس کے برعکس پہس کرتے ہیں واضح رہے کہ غالب نے خود اپنے بعض اشار کی ذریعے اعتراف کیا ہے کہ میر واقعی ایک بار صلاحیت شخصیت تھے جو عزت کے مستحق تھے اس سلسلے میں مرزا غالب کے دو اشار یہ ہیں ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں غالب اور ذوق اصری حریف تھے لیکن یہ دونوں میر کی عظمت پر یقین رکھتے تھے اور اپنی شائری میں میر کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے تھے ان کے چند قابل ذکر اشار یہ ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش ایک سراب کیسی ہے دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے عالی روحانی سطح پر میر کی نظم کا موضوع عورت نہیں بلکہ خدا ہے میر خدا کے ساتھ انسان کے تعمل کی بات کرتے ہیں وہ انسان پر اثرات پر گوھر کرتے ہیں کہ جب خدا اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا ہے چنانچہ اسی شیر کی تشریح کچھ اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جب میں نے آپ کو دیکھا یعنی خدا کو تو میں نے اپنے آپ کو کھو دیا کہ میں اپنی پہچان یہ بھول گیا کچھ دوسرے اشار ہیں گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک شولہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا بے خودی لے گئی کہاں ہم کو دیر سے انتظار ہے آپ کا راہ دورے عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا دیدانی ہے شکستگی دل کی کیا امارات غموں نے ڈھائی ہے بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بات میر کے دینوں مذہب کا پوچھتے کیا ہو نا تو کشکا کھنچا دیر میں بیٹھا کب کا ترکے اسلام کیا میر تکی میر کے بارے میں خشوند سنگھ کا مشہور نوول دل لی جو کہ اس عظیم شاعر کی زندگی اور مہم جوئی کے بارے میں بہت دلچسپ تفصیلات پیش کرتا ہے ماہ میر ایک دوہزار سولہ کی پاکستانی سوانہی فلم ہے جس کی ہدایت کاری انجم شہزاد نے کی تھی جس میں فہد مصطفیٰ نے میر تکی میر کا کردار ادا کیا تھا اپنے وقت کے اردو شاعروں کی سوانہی لوگت نکتہ شوری فارسی میں لکھی گئی ہے فیض میر صوفیوں اور فقیروں کے بارے میں پانچ کہانیوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے میر فیض علی کی تعلیم کے لیے لکھی گئی تھی ذکر میر فارسی میں لکھی گئی ایک خود نوشت ہے اسی طرح کلیات فارسی جو کہ فارسی میں نظموں کا مجموعہ ہے کلیات میر ہے جو کہ اردو شاعری کا مجموعہ ہے جو چھ دیوانوں پر مشتمل ہے میر تک کی میر کا انتقال 21 ستمبر 1810 کو زیادہ خوراک لینے سے ہوا اور انہیں لکھناوں میں دفن کیا گیا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی تتفین کی جگہ کا نشان جدید دور میں ہٹا دیا گیا تھا جبکہ ان کی قبر پر ریلوے کی پٹنیاں بنائی گئی تھی 1970 کی دہائی میں ان کی اصل تتفین کی جگہ کے آس پاس ایک سینو ٹف بنایا گیا تھا آخر میں میر تک کی میر کی ایک منقبت شامل کرتے ہیں اللہ کیا جگر تھا جفا میں حسین کا جی ہی گیا ندانے رضا میں حسین کا اس تشنے لب کا عرش سے برطر ہے مرتبہ خون تھا سبیل راہ خدا میں حسین کا میر تکی میر کی ایک اور بہت مشہور گزل میں سے یہ دو اشعار دیکھتے ہیں الٹی ہو گئی سب تطبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیمارے دل نے آخر کام تمام کیا اہدے جوانی رو رو کاٹا پیری میلی آنکھیں مند یعنی رات بہت تھی جاگے صبح ہوئی آرام کیا حرف نہیں جاں بخشی میں اس کی خوبی اپنی قسمت کی ہم سے جو پہلے کا بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا میر تکی میر اردو کے وہ شاعر تھے جنہیں خدای سخن کہا جاتا تھا تو ناظرین یہ تھی میر تکی میر کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ